اس دنیا میں ہزاروں کے لوگ ہیں چڑپ رہے ہیں پیرنٹ بننے کے لیے اولاد نہیں ہو رہے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ ہم کو اولاد دیا کہیے الحمدللہ یہ اللہ کی جانب سے ایک نیامت ہے نیامت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک انتہان بھی ہے جو ہیرہ اللہ ہم کو دیا ہے جو اولاد اس کی تریبیت اچھے انداز میں کریں گے اس کی ویالی بہت اچھی ہوں گی اگر اس کو صحیح انداز میں تریبیت کرنے میں کچھ اونچ نیچ کریں گے صحیح انداز میں ٹیکل نہیں کریں گے ان کا فیچر دنیا آخرت میں بھی نقصان دے ہونے والا ہے اللہ کے سامنے جواب دار رہیں گے ایک بچہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ٹالنٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہر ایک کے اندر ٹالنٹ ہے مگر کامیاں بھی صرف اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے کامیاں بھی تب ملتی ہے اس کو اس کے ٹالنٹ کو اس کو یاد دلائے بار بار کچھ کمزوری اگر آپ کو دیکھتی ہے کمزوری کے بارے میں بات کرنا چھوڑیے اس کے اندر ٹالنٹ ہے اس کے بارے میں زیادہ تر بات کریے تاکہ اس کا کونفوڈنس لیول جائسا بڑھتے جائے گا کمزوری بھی دور ہوتے جائے گی اس میں بھی دولپ ہو جائے گا بچوں کی آنچ کی جنریشن کی حالات اسی ہے ایک ٹائلر کا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ایک انجنیر کا بیٹا ہیڈرسنگ سیلون کھولنا چاہتا ہے ایک ہجام کا بیٹا انجنیر بننا چاہتا ہے باپ ڈاکٹر ہے بیٹا ڈرس ڈزینر بننا چاہتا ہے تو بچے کے ٹارگٹ میں تو پاپا نہیں ہے جو ہم سے کم ٹالنٹ ہے ان کی بات ہم نہیں سنتے تو اس کا سولیشن کیا ہے بے شک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام لوگوں کے لئے بہترین رول موڈل ہے آج بچے ماں باپ کو رول موڈل بنانے کی ضرورت نہیں جب بچے کے ذہن میں ہم بٹھائیں گے ہمارے رول موڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنا چاہیے وہ دیکھے گا کیا ان کے پاس ٹالنٹ ہے نہیں ہے میرے سے بڑھ کر ماشاءاللہ بہتری نخلاق ہروں چیز کی بارے میں ہم کو بتانے والے ہر اچھیس کی تعلیم ہم کو دینے والے سب سے زیادہ ٹالنٹ اٹھ بچے کے ٹارگٹ میں فٹ ہوں گے نہیں ہوں گے یس ٹالنٹ میں بھی فٹ ہوں گے ٹارگٹ میں بھی فٹ ہوں گے کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا رول موڈل بنانے کے لئے بچہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ سنے گا خط پہ خط ماں باپ کی کھتمت کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ماں باپ کا کہنا مان محمد سنگ کے سیرات بچے کو نہیں مانت تو محمد سنگ بھی رول موڈل نہیں بن سکتے آپ بتائیے محمد سنگ کے اخلاق كیسے ہیں محمد سنگ کے تعلیمات ان کو سنائی اے خود کی تعلیمات نہیں سنائی بچوں کے بس کیا ہے جو سنتے ہیں وہ نہیں کرتے مگر جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں اصل پرابللم وہ ہے وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں ہم محسوس نہیں کر سکرے bچوں کے سامے ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ لوگ از اٹیس ہم سے سیکھ رہے ہمارے کاموں میں ان کا دھیان ہے آج چیلنج ہے بچوں کے لیے یہ ساری تکنالوجی کے درمیان کس طرح سیدھے رہے آپ کے زمانے میں آپ جب بچے تھے کہ آپ کے گھروں میں کلٹیویز تھے کیا سیٹ اپ باکس دو دو سو چانلز تھے کیا آپ کے گھر میں سمارٹ فون تھا کیا آپ کے گھر میں نیٹ کنیکشن تھا کیا اس زمان میں فیس بک تھا کیا واتسپ تھا کیا آپ کو ایکسپیرینس ہے یہ ساری تکنالوجی کے درمیان کس طرح پڑھا ہی کرے ہم سکھنا چاہیے ہم کو سکھانا چاہیے ہم سمجھنا چاہیے سچویشن سالگ ہو گئے ہمارے اگزمبل لے کہ ہم ان کو سنانے میں کچھ فائدہ نہیں ہے آپ غور کریے ٹی وی چینل میں کون سے کون سے وہ چیزیں آپ کو ڈسٹرپ کر رہے آپ کے فیملی کو آپ کے بچے کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں پہلے لسٹ آٹ کریے وہ چینلز کو بلاگ کریے دعا کریے کسرت سے دعا کریے ماباپ کی دعا بچوں کے لئے بہت زیادہ کام آنے والی ربنا آتینا فی دنیا حسنتوں وہ فی لآخرتی حسنتوں یا اللہ ہم کو دنیا میں اور آخرت میں بہتری دے اچھائیے دے ماباپ بچوں کو اتنا زیادہ کیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو کچھ کام کرنے ہی نہیں دیتے انڈریٹلی ہم اس کی کریٹویٹی کو روک رہے ہیں اس کے ڈولیٹمنٹ کو روک رہے ہیں کچھ کرنا چاہتا ہے فریڈم دیجئے اس کو کرنے کیا ہمارے سے بڑھ کر سوچ بچوں میں ہے اس کو تھوڑا فریڈم دیکھے تو دیجئے مدد کریے ان کی سوچ ختم کر کے ان کے زندگی بھی آپ لوگ خود جینے کی کوشش مت کریے